کہ جس دن آپ ووٹ دے سکیں آپ نے اس ووٹ کو استعمال کیا ہے آپ نے کوئی رائٹس نہیں کیا کوئی باہر انتشال نہیں کیا پھلایا تو آپ اب اسی طرح اپنے ووٹ کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ سارے کینڈیڈیٹس جن کے ہاتھ میں سارا فارم فورٹی فائیو ہے ان کے پاس ساری فارمز ہیں کون سا کوٹ ہوگا جو اس پہ انکاری ہوگا کہ یہ فارمز جالی ہیں جبکہ حکومت کے اس پہ سٹیمپ لگے ہوئے ہیں اور اب یہ بھی سارے کینڈیڈیٹس کو بتا دیں کہ اپنی فارم فورٹی فائیو بچا کے کہیں چھپا کے رکھیں کیونکہ اب جو آپ کے اوپر ریڈ ہوں گے وہ فارم فورٹی فائیو چوری کرنے کے لیے ہوں گے تاکہ وہ ایویڈنس ختم کر دیں یہ طریقہ اب نہیں چلے گا جو ایک سلاب آئے جو سنامی عمران خان کہتے ہوتے ہیں انسانہ لوگوں کی آئی ہے لوگوں نے اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو اب اس کو آپ روک نہیں سکیں گے جتنی مرضی دھانتی کرتے ہیں انشاءاللہ ہم نے دیکھا کہ آزاد امیدوار جو تھے ان کی نچس سے سب سے زیادہ رہی بات کی جماعتیں رہے اور ان کی نچس سے کم ہے تو یقین طور کے اوپر اب جو آپ لوگوں کے مخالف پارٹیز ہیں وہ ایک مقصود گورنمنٹ جو ہے وہ بنانے کی کوشش کریں گی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو مقصود گورنمنٹ ہے وہ کتنا چل سکتی ہے کتنا سا چل سکتی ہے اور دوسرا میرا فیشن آسا یہ ہے کہ پاکستان کی تمام کے تمام جتنے بھی سیاستدان ہیں یہ جتنے بھی تذکیہ نگا رہے ہیں اس بات پر مطبق ہیں کہ معاشرین اس کے حکام جو ہے وہ صرف وصف پولٹیکل سٹیبلیٹی سے ہی آ دکھتا ہے تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اب وہ وقت ہے کہ پی ٹی آئی کے سمیت تمام سیاسی جماعتیں ایک ٹیبل کی اوپر بیٹھ کر پولٹیکل سٹی پاکستان خان نے یہ نہیں کہا کہ پولٹیکل سٹیبلیٹی سے ایکنومک سٹیبلیٹی آئے گی کب انہوں نے یہ نہیں کہا اب یہ ہے کہ پاکستان نے پچھلے دو سال میں دیکھ لیا ہے کہ جب پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہوتی ہے تو ہماری اپنے گھر کی جو ایکنومکس ہیں وہ بھی تباہ ہو جائیں گی اب یہ ہے کہ پہلے سب سے پہلے تو یہ پہچانے کہ پاکستان نے کیا فیصلہ کیا آپ بھول جائیں پارٹیوں کا آپ بھول جائیں پی ٹی آئی یہاں تو پی ٹی آئی کوئی نہیں ہے کوئی سم نہیں ہے یہاں تو سب ازاد ہیں پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ووٹ کس کے لیے کس نے ڈالا ہے آپ نے ووٹ کی حفاظت کرنی ہے یہ ووٹ لوگوں کی قیمتی امانت ہے پارٹیاں آپ سارے بیٹھ جائیں جی آپس میں مل کر بیٹھیں اور ملچ چلائیں آپ مجھے تو یہ بتائیں کہ میرا ووٹ کدھر ہے پہلے جب میرا ووٹ کا فیصلہ کہلے میرے ووٹ کا فیصلہ ہو پھر کسی کو بیٹھنا چاہیے جنہوں نے بھی ہمارا ووٹ چھپائے چوری کیا یا بدلے پہلے وہ ہمارے ووٹ کا حساب دیں ہم جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے ہمارے اوپر ہمارا فیصلہ یہ تھوڑے سے لوگ بیٹھ کے کریں گے نہیں لوگوں نے فیصلہ کرنے اپنے مستقبل کے بارے میں آپ نے رجیم چینج کے جو ماسٹر مائنڈ تھے ان کو ریچیکٹ دا دیا ہے آپ رجیم چینج کے ماسٹر مائنڈ کو کیا پیغام دیں گی اور بادیوں نظر میں دیکھا جائے تو جو پاکستانیہ نو مائی ہے اُت کو لوگوں نے مسترد کیا ہے دیکھیں آٹھ فروری پاکستان کی بہت تاریخی دن ہے میرے خیال میں پوری دنیا کو سمجھ آ گیا ہے کہ پاکستانیوں نے کیا فیصلہ کی ہے آپ جتنا مرضی ووٹ چوری کر لیں جنہوں نے ڈال لیں ان کو بھی پتہ ہے اب آپ اگر ایک ہلکے کے اندر ایک سو دو فیصد ووٹ پڑ جائیں ذرا مجھے یہ سمجھا دیں ایک سو دو اور یہ فارم کے اوپر لکھا ہوا ہے ایک سو دو فیصد اب کئی ہلکوں میں پڑھیں ایک سو بیس فیصد اب پہلے یہ میٹھ ہمیں حساب سکھا دیں یہ مزاق نہ بنائیں یہ پاکستانیوں نے جو کہنا ہے پاکستانیوں نے اپنا آواز اٹھا لی اور بڑی زبردست طریقے سے اٹھائی ہے اور ساری دنیا میں ہمارا نام روشن کیا ہے لیکن پارٹی جو ہے وہ اپنا وہ میں کہہ میں آکے وہ کوئی اپنی بتائیں گے کل وہ آپ ساروں کو اس وقت نہیں بتا سکتے کل تک بتا دے گے لیکن اس وقت ہم نے تو جا کے اپنے ووٹ ڈھونڈنے کے کدھر گم گیا ہے میں پچھلے پندرہ منٹ سے تو آپ کو کر رہی ہوں آپ کو تب سے یہی تو کر رہی ہوں استعال ہی تو ڈال رہی ہوں اپنا ووٹ مانگنا استعال ہے انٹی سٹیٹ ہے لیکن اب یہ نو مہی والا جو آپ نے درامہ کیا تھا استعال دلائے سے لوایا یہ وہ بات نہیں کر رہی وہ یہ ووٹ کی بات کر رہی ہے ہمارے حق کی بات کر رہی ہے اس عوام کی حق کی بات کر رہی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ امران ہم کیا چاہتا تو انہوں نے ہمیں سیار کیا ہے آپ یہی بات نہ کیجئے استعال کیا انہوں نے طریقے سے ہمیں پڑے لکھے لوگوں کو کہا کہ کس طریقے سے ہم نے اپنے حق کا واپس لینا ہے ہمارا ووٹ واپس کریں واپس کریں ہمارا ووٹ جدر بھی ہے واپس کریں اور یہ مجھے کوئی بتائے میں ایک ایک سی مجھے ابھی پہلے یہ بتا دیں یہ تو ہمارا ووٹ ہے جو ہمیں نہیں ہمیں لوکیٹ کرنا ہے جو کہیں غائب ہو گیا ہے دوسرا یہ ہے کہ مجھے فیصلہ باد میں مانی نہیں سکتی کہ فیصلہ باد نے ایک لاکھ ووٹ رانہ سناؤلہ کو ڈالاؤ وہ بھی نہیں میں مانتی میں انکار کر رہی ہوں میں ایزا پاکستانی انکار کر رہی ہوں کہ فیصلہ باد بڑے باعزت لوگ ہیں یہ لاکھ ووٹ پہلے نکال کے دیکھیں اس گبے میں ہے کیا میں مانتی نہیں کہ لاکھ ووٹ ہے ایک اسی نیشن کی گئی خاصہ آپ کیوپت تین سزائیں کی گئی قدرت والا معاملہ آپ کو بہت زیادہ پریشر آئیو کیا گیا آپ کے بارے میں کہا گیا کہ آپ پارٹی ہائی جیک کرنا چاہتی ہیں آپ جیرمن بننا چاہتی ہیں یہ سارے مشکلات میں سے براہ سے سبب کر دیں گے وہ بھائی سے لیں گے اب تک کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور امران خان کتنے پور عظم تغرہ دیکھیں پور عظم آپ دیکھ لیں یہ سارے کھڑی ہیں لیڈیز بھی کھڑی ہیں آپ پیچھے جا کے اندر دیکھ لیں دیکھیں جتنا آپ ظلم کریں گے لوگ ظلم کا مقابلہ پاکستانیوں نے یہ دکھا دیا ہے کہ ہم ظلم کے نیچے دبیں گے نہیں امران خان نے آخری پیغام یہ بھیجا تھا کہ آپ فیصلہ کرو آٹھ تاریخو آپ نے ظلم کے نظام کے نیچے دب کے رہنا ہے یا جو ایلیٹ جو مافیا ہے جو ظلم کرنے والے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں لاؤ کے نیچے یا انصاف کے نیچے لے کر آنا یہ آٹھ تاریخو فیصلہ ہو گیا ہے آپ اس کو جو مرضی کر لیں جتنی مرضی آپ دسکاشنز کر لیں آپ اس کو تبدیل نہیں کرتا یہ دیکھیں میری بات سنیں اب لوگوں نے اپنے زمین پہ بھی چلنا ہے دنڈے بھی کھا کر فیصلہ کرنا ہے جنہوں نے ٹکٹ لیا ہے جن لوگوں کے ٹکٹ یہ کینڈیڈیٹس نے ان کو جو ٹکٹ امانت میں ملی ہے امران خان سے امران خان نے ان کو امانت میں یہ ٹکٹ دیا ہے اور جن لوگوں نے لا کے ان کو ووٹ ڈالے ان سب کو پتا ہے کہ یہ ہونا تھا کہ ان کے اوپر پریشر آنا تھا اب یہ امانت ہے ان کے پاس امران خان کی نہیں ہے ان لوگوں نے جنہوں نے ان کو ووٹ ڈالے ایک ایک لاکھ ووٹ ڈالے یہ ان کی امانت ان کے پاس ہے وہ لوگ خود ہی ان کا حساب لے لیں گے اگر کسی نے استقام پارٹی میں گیا لوگوں نے اپنا ووٹ واپس اسے چھین لینا ہے اچھا بیڈم یہ بتا دیں الیکٹر ہو چکا ہے دتائج کام کی حد تک ہے وہ آ چکے ہیں آپ یہ بتا دیں کہ الیکٹر کے دتائج آپ لوگوں نے تسلیم کریں گے دتائج کی جو بھی دیکھ آ چکے ہیں کون سا ایک سیکنڈ ووٹ کا ہے فارم فورٹی فائیو سب کے ہاتھ میں ہے کینڈیڈیٹس کے پاس ہے اتنا بڑا مزاگ تو نہیں ہو سکتا وہ بلکل وہ ایک سا اسی سیٹیں تو کنفارمڈ ہیں جس کی فارم فورٹی فائیو کینڈیڈیٹس کے ہاتھ میں ہے تو آپ اس کو کیسے ڈنائے کر سکتے ہیں حکومت نے سٹیمپ کر کے دیا ہے تو اب حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہیں یہاں الیکشن کمیشن اپنے ہی لوگوں کی سٹیمپ کو ڈنائے کرے گی پہلے تو وہ خود اپنے آپ کو سوٹ آؤٹ کر لیں ہمارے مطابق نہیں یہ کینڈیڈیٹس کے سن لیں کینڈیڈیٹس کے ہاتھ میں فارم فورٹی فائیو ان کے ہاتھ میں ہیں سارے میں کہہ رہی ہوں فارم فورٹی فائیو حکومت کے دیئے وے سٹیمپ پیپرز ان کے ہاتھ میں اب الیکشن کمیشن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا جو یہ والا دفتر ایک سیکنڈ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میرے فارم فورٹی فائیو جنہوں نے سٹیمپ کی الیکشن کمیشن کے لوگوں نے وہ فارم فورٹی سیون والے نہیں مان رہے یہ ہی ہو رہے نا یہ تو الیکشن کمیشن کا انٹرنل جھگڑا پڑ گیا پہلے وہ سوٹ آؤٹ کر لیں اچھا میم لیٹس کسے آئیڈیو کے سینریو کہ اگر آپ کی ایک سوسی تیٹس آپ بول رہی ہیں اگر یہ میں نہیں بول رہی فارم فورٹی فائیو بول رہا ہے ایکشن ریزرٹ اگر یہ فارم سنتالیس کی آجب ہے ہم پی ٹی آئی نہیں امران خان کا یہ خاص طعب ہے ان کو یہ مبارک ہو کہ آج انہوں نے جو مانگا تھا پاکستانیوں نے دو تہائی ان کو اکثریت دے دیا ہے میرا سوال آپ سے صرف یہ ہے کہ اگر کسی بھی طرح سے پہلے موضع ہو جائیں اور فارم فورٹی فائیو سے فارم فورٹی سیون پہ بھی آپ لوگ کی سیٹس میں ہیں میری سیٹ نہیں ہے ایک سکنڈ امران خان کی سیٹ یہ جو عوام نے ظلم کا بدلہ ووٹ سے لیے یہ ان کی سیٹ ہے آپ پھر سے سمجھ لیں آپ دیکھیں آپ پرانے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں آپ ابھی موڈن دنیا میں آئے نہیں ہیں آپ ڈیموکریسی کو نہیں سمجھیں یہ جو ووٹ ہے یہ لوگوں کا ووٹ ہے یہ کسی کینڈیڈیٹ کا ووٹ نہیں ہے یہ لوگوں کا ووٹ ہے امران خان کا بھی ووٹ نہیں ہے میرا ووٹ حکومت کا کام ہے میرے ووٹ کا تحفظ کرے الیکشن کمیشن کا کام ہے اور یہ آپ کہتے ہیں کہ کس کی سیٹیں کس کی پارٹی آپ نئے زمانے میں آ جائیں جو پروگریسیف دنیا جو ووٹ ہوتے وہ ہر انسان کا اپنا ہوتا ہے اور آپ کا کام ہے کینڈیڈیٹ کا اس کو حفاظت دینا